اب ہمارے اگلے خطیبہ ہیں فاریہ خان عبدالواحد جناب صدر جد صاحبان اور میرے پیارے ساتھیوں السلام علیکم میرے تقدیر کا عنوان ہے ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے جس کے ذکروں اللہ نے بلند فرمایا خود قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا جہاں نماز میں ہم کھڑے ہو کر اگر اللہ کی حمدثنا کرتے ہیں تو بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیچتے ہیں اس سرزمین میں چوبیس گھنٹے ہر کوشم ازان دی جاتی ہے اور ہر ازان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیا جاتا ہے یعنی ایسا کوئی لما نہیں ہوتا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر صرف مسلمان ہی نہیں انصاف پسند گیار مسلم بھی بڑی عزت احترام سے لیتے ہیں بڑے بڑے مفقر فلسفر بڑے بڑے عالم و دانشور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین الفاظ میں ہراج اکیدت پیش کرتے ہیں پریسی کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہ لوگوں سے بزن ہے وہ مسلمانوں کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے وجہ صرف یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چین چیزوں کی تعلیم دی تھی وہ تعلیم ہمیں کہیں نظر نہیں آتی ہمارا گہر سے تعلق جانے دیجئے ہم اپنوں سے ہی تعلق توڑے ہوئے ہیں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو آج سے یہ حال ہے کہ فیضک پر ہزاروں دوست اور سگی بھائی سے بولی بند ہے انسان سے جانے دیجئے آپ نے تو جانورے سے بھی شفقت برتنے کہا کہ قربان یہ جانورے سان چھوڑی کو تیز کرنا میں نہ فرمایا کہ کہ یہ جانور خوف زدہ نہ ہو جائے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں مگر آج دن کو بدنام کیا جا رہا ہے پھر بھی ہم میٹھی نندے سوتے ہیں ہم ایسے نہیں ترپتے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترپتے تھے گویا باطل کی بھیان اکسائش میں شیطان کے ظالم گاتوں میں باطل کی بھیان اکسائش میں شیطان کے ظالم گاتوں میں اسلام ہوا ٹکڑے ٹکڑے فرقوں میں جہتوں میں ذاتوں میں میں میٹھی نندے سوتی ہوں اس موتی کالی راتوں میں خود اپنے لہو کا پیمانہ رکسہ اٹھا ہے ہاتھوں میں اوف کتنے گناہوں کے ہاتھوں دینی بنیادے ڈھاتی ہوں کہنے کو مسلمہ میں بھی ہوں لیکن کہتے شرماتی ہوں کہنے کو مسلمہ میں بھی ہوں لیکن کہتے شرماتی ہوں آج بھی وقت ہے اگر ہم صحیح معنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق جوڑیں گے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف سے فائدہ اٹھائیں گے اور پھر سے ہم وہ روز ددہ پائیں گے اسلام کے پہلے پر مسلمانوں کو اللہ نے دیا تھا جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی آیت نبر 139 سے فرمایا وَاللَّا تَحِينُوا وَاللَّا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَا اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ترجمہ دل شکستہ نہ ہو گم نہ کرو تم ہی غالب رہوں گے اگر تم مؤمن ہوں السلام علیکم بہت خوب فاریہ خان عبدالواہید آپ سن رہے تھے کہ ہم کس طرح سے بھول چکے ہیں وہ ساری تعلیمات جو ہمیں دے کے چلے گئے ہمارے نبی اب اس تقریر کے تعلق سے ہم آپ کا دھیان لے کے جانا چاہیں گے اپنے جز شاہ فہس نابیلی کی ذرف جو بتائیں گے کیا فیل ہوا اس تعلق سے ماشاءاللہ بہت خوب بیٹا آپ کی عمر کتنی ہے میری عمر ہے چھے سال چھے سال ماشاءاللہ بہت خوب بہت اچھے انداز میں اور پور اعتمادی کے ساتھ آپ نے پیش کیا بہت اچھا دل باغ باغ ہو گیا کس نے تیاری کرائی آپ کی ناظر میں ہی کری میرا پونے کرائی ماشاءاللہ بہت خوب اللہ تلاور ترقی تھی بہت اچھا انشاءاللہ اسی طرح بڑے ہو کر جب سیکھ لیں گی تو لوگوں کو دعوت دیں گے انشاءاللہ ہے نا بہت اچھا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں